اتر پردیش موسیقی 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 رکسار اپا بول فیکو نا کیا ہو رہا یہ سب بھری دو پیر میں کھیلنا شروع کر دیا نا پڑائی نی کرنی ہے چلو گھر پہ ارے تو بول دے نا میں نے کہا نا پہلے ہومورک کمپلیٹ کرو پھر کھیلتے رہنا چلو اوپر ارے رکسار اپا لیکچے تیرے بند کرو بول فیکو نا نہیں دے رہی ہوں میں ساہر یار یہ تیری بہن بھی نا ہمیشہ کا ناٹہ دے اس کا رکسار اپا اکری بار کہہ رہا ہو بول دے دے ورنہ بہت بورا ہوگا اچھا بیٹا ٹھیک ہے اب آنا اپنا ہومورک کمپلیٹ کرانے میرے پاس ٹھیک ہے چلو رہا پھر چلو چلو رکسار نا زنین یہ دو جوڑی کپڑے دے کے گئی ہیں سلوار کمیز کے لئے اب بوکو دے کرا جی ہمیں بس دس منٹی چپٹر کمپلیٹ ہوتے ہی دے دوں گی کیا بات ہے بیٹا پریشان لگ رہی ہے نہیں بلکل نہیں جلدی جہاں ہاں بھائی بول پچاس روپے پچاس پچاس کس بات کے ایک وارشار ہی تو بدلا ہے دوں نے کیا سادک بھائی لیبر کا بھی تو بنتا ہے نا واہ بیٹا وارشار کے دس روپے اور فٹنگ کرنے کے چالیس جاوید ساٹھ کا میں وہ سٹیات ہو رہا ہے روز روز یہ سب کیوں برداشت کرتی ہے اپنے ابو کو بتا دینا پتا نہیں ہے ابو کو کچھ بھی بتانے سے نا بہت ڈیر لگتا ہے مجھے کیوں؟ تو سے پتا ہے نا اگر میں نے کچھ بھی بتایا نا ابو کو تو مجھے ہی چھے لنا پڑے گا لیکن کب تک برداشت کرتی رہے گی تو یہ سب ابو نا جنین بھی نے کپڑے بھیچوا ہے سلوار کمیز کے لئے ہاں جنہا چچا کو دے دیں ٹھیکے کیا ہوا بیٹا کچھ چاہیے گیا نہیں ابو کچھ نہیں گھر جاتی ہوں جا رکسار کے ساتھ کچھ ہو رہا تھا اور وہ یہ بات اپنے ابو کو بتانا بھی چاہتی تھی لیکن کوئی ڈر تھا جو اسے بار بار روک رہا تھا یہ سب کچھ ایک ہفتے پہلے شروع ہوا تھا جب وہ سکول سے واپس گھر لوٹ رہی تھی سواری 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 کیا بات تم ایزی ہے یہ دکھائی نہیں دیتا تم کو روز روز دھککہ مار دیتے اور پھر سواری کیا دیتے ہو تیر کو بتایا جتنا کرن تجھے چھوکے نہیں لگتا اس سے زہا تیری زبان میں پتا ہے تجھے تجھے دیکھتا ہونے تو دل مچل جاتا ہے میرا خود کو تو روک لوں لیکن تجھے چھوے بینہ من نہیں مانتا میرا کیا کروان سواری اے 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 مجھے پچھے مجھے پچھے مجھے پچھے مجھے پچھے مجھے پچھے جانگیر لے آگے تیری انار کے لیے آج تو اسے ایسے ٹچ کرنا کی چار سو چالیس کا جھٹکا مل جائے پھر دیکھنا کل خود آگے لپنٹ جائے گی لپتے کی تو کبھی نہ کبھی تب تو خوڑا مزا تو لے لے اس کے لے 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 مجھے پچھے مجھے پچھے پیار کیا پی سیٹھی چلات میں تو تڑپاتا ہوں تجھے چھوڑا نای تو تڑپ میں تو تڑپ رہا ہوں مجھے پچھے مجھے پچھے کھرام نہیں دکھتے بھائی پھر دیکھتے کھرام نہیں جو پچھے جو پچھے تو جب تو کیب مجھے جانے دو مجھے جانے دو تُو پیچھے موج کے کیا دیکھ رہتی لڈونڈ رہتی رہا مجھے پلیس مجھے جانے دو ایک مند ست ست بتا تُو سوچتی ہے نا میرے بارے میں ہاں یاد آتا ہوں نہیں مجھے کار جانے پلیس مجھے جانے دو ایک بار بول دے تو مجھے لائک کرتی ہے میں تجھے جانے دوں گا تجھے دیکھ کے مجھے بہت مس لگتا ہے تجھے پتا ہے ہاں تیرے پاس آکے بہت اچھا لگتا ہے مجھے اے 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 رکسا پیٹا تیرے یہ سب سے کاٹ دے جی امی بس ایک چاپٹر کمپلیٹ کر کے پھر کاٹ دیتی ہوں ساہی تاریخ کچھ سی کو اپنی بہن سے دس وی میں اسی پرسنٹ نمبر لائی ہے اور تم کیا لاؤ گے مرگی کا انڈا ابو میں تو کرکیٹر بنوں گا بیٹس مان ہر بول پہ چککا مارو گا اچھا ہم ابو میں بھی ہم ہندوستانی ٹیم میں تمہیں لوگوں کی کمی رہ گئی ہے نا رکسار جی ابو بیٹا تُو اتنی گمسم کی بیٹھی ہے سب ٹھیک ہے نا ہاں ابو سب ٹھیک ہے چیزا کھا ہم ہاں موسیقی 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 یہ پرویج جاوید اور زہیر کہاں رہ گیا ہیں باہر کھیل جیو گے ہم نے آب آرگی کرنا تو بینہ کسی مشکت کے سیخ لیتے ہیں یہ بچے تم بے جانگیر یہ آبارہ کردیس تھوڑا اونپر اٹھو ماجیو جانگیر اکسا جا کے دکان بر بیٹھو بہت ہو گیا کچھ کام آم سیخو میں کیا کروں گا وہاں جا کے یہ دنوں ہیں نا دکان سمالنے کے لئے میں زرد ہوگی چلا جاؤں گا تب تب یہ سڑک چھاب لڑکوں کے ساتھ میں بھومتا رہے گا تو کہتو رہیوں نکاح کر دو اس کا بی بی آئے گی تو اپنے آپ ذمہ دار ہو جائے گا کون دے گا اسے لڑکی ایک لڑکی ہے میری نکاح میں حی اللہ کون ہے وہ پکا ہوگا تو بتا دوں گا پکا ہوگا تو ہاں ہاں یہ وہی محللہ تھا جہاں رکھسار رہتی تھی جہاں گیر بھی یہی رہتا تھا جہاں گیر کے پریوار والوں کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ ان کا بیٹا کچھ نہیں کرتا ہے بس سارا دن آوارا گردی کرتا رہتا ہے رکھسار روز یہ سب سہ رہی تھی لیکن اس نے اپنے اببو کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا لیکن ایک دن جب یہ سب برداشت کے باہر ہو گیا وہ اپنے پریوار سے اپنا درد چھپا نہیں پائی کچھ موڈnisse کی eux چھپا呢 کچھ مرہی ترسولا کچھ موڈائی shop purposely مرے انتظارے ہاں گا رہتا ہے سوچ تیرا کیا ہوگا کیس پچھے جاردو مجھے تمہیں کوئی دلچسپی دہی ہے لیکن مجھے تجھ پہ دلچسپی ہے اور بہت دلچسپی چل ایک بادہ کرتا ہوں درسے تیرے دل میں اپنے لئے جگہ پنا کروں گا چھوڑو مجھے چھوڑو ایک دن تو اپنے آپ میرے پاس آئے گی اپنی مرضی سے میری بنے گی تب تک انکار کا جتنا مزا لینا ہے لے لے رکسار 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 بیٹا بھائی جان لگتا بچی کے ساتھ کچھ ہوا ہے میں دیکھ کر آتا ہوں ایتی زون رکسار 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 کیا ہوا بچی ان تو تو ہو رہی ہے کیا ہوا ایسے جوڑا کیا ہوا ایسے جوڑا کیا ہوا ایسے جوڑا اسے روتے روتے کیوں ہوا ہے بیٹا نہیں بچھ بتاتے بھی نہیں ہے بیٹا بیٹا کیا ہوا بیٹا بول رکسار اب بو بو وہ جہاں کے رہنم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے بہت چھیڑتا ہے جب میں اسکول سے باپس آتا ہوں کندی کندی فبتیا کستا ہے کچھ دل پہلے اس نے میرا راستہ رکھوا مجھے باپس آنے ہی نہیں دے رہا تھا راج مجھے ہاتھ پکڑ کے بھولتا ہی کہ تیرے ساتھ ایسے دکھروں گا کہ تو مجھ سے نکا کر ٹھیک لئے بات پور ہو جائے گی وہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جہاں گیر سادک بھائی کا بیٹا جی ہمیں کب سے ہو رہا ہے اسا ایک اپتے سے زیادہ ہوگی اور تو ہمیں اب بتا رہی ہے ابو ابو ماندر گئی سے ابو مجھے لگا آپ نا آراز ہو جائے گی مجھ سے پھر میرا سکول جانا ہمت کرا دے گی ابو پلیز میں پڑھنا چاہتی ہوں ابو امیسی کرنا چاہتی ہوں میرے میرے ٹیچوس کیتے اگر میں اچھے سے پڑھائی کروں گی تو کھولوانے میں میری پڑھائی کا خرچہ دے گی بیٹا تجھے اتنا ڈرنے کی ضرورت کیا تھی ہم ہے نا اس لڑکے کو تو میں سبق سکھاتا ہوں جنید اور دانش کو فون کر رہا ہوں جنید دانش کو اپنے ساتھ لے کر آ جھانگر کو سبق سکھانا ہے ہاں بھائی صادق کا لڑکا چل جل دیا کیا کرنے جا رہا ہوں وہ جوانی چڑھی ہے نا اسے اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا جب ہاتھ پاؤں توڑیں گے اس کے پاگل ہو گیا یہ صادق بھائی اور ان کا پورا کاندار جب دیکھو مار بیٹ کرتے لیتے اور وہ جہاں گے ایک نمبر کا موالی ہے اس کا بھی بھائی ہے وہ لوگ چھپ نہیں بیٹھیں گے ارے آپ کیوں کہ مو لگنا چاہتے ہو تو کیا کروں چوریا بھین کر بیٹھ جاؤں اپنی بیٹے کو چھڑنے دوں نا منمانی کرنے دوں جانے در مجھے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے دماغ سے کام لیجئے آپ پولیس میں جا کے رپٹ لکھوائیے ارے ان لوگ کے مو لگنے سے کوئی فائدہ نہیں آپ پولیس کو اپنا کام کرنے دیجئے نا اور پولیس نے بھی اپنا کام نہیں کیا تو اوپلے جائیے تو رپٹ تو لکھوائیے کیا کیا ہو گیا تم لوگ کو ٹھیک ہو ٹھیک ہو یہ سب کیا کیا رکسار کے ساتھ اس نے ارے چھیڑتا ہے ہماری بچچی کو گندی گندی باتیں کرتا ہے بابی آپ بیچ میں نہ آئے ہمیں نیمٹنے دیجئے کون کارابی سے کوئی فائدہ نہیں آپ لوگ یہ سے پولیس ٹیشن جائیں گے اور رپٹ لکھوائیں گے چلو آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے یہاں سے سیدھا پولیس ٹیشن جائیں گے سمجھ گئے ہاں سمجھ گیا اب جائیں چلو کیا ہوا اممی اممی میں اپنے بیٹ سے اسے اک دو لگا کیا اے جا کر اپنا کام کر نہیں تو میں لگاؤں گی تجھے جا یہ سب تیرے ساتھ پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہا تھا اور تُو چھپ رہی رکسار کہیں ایسا تو نہیں تھی خود اس لڑکے کو ہوا دے رہی تھی ایمین میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں تو چپ چپ ہمیشہ کھول جاتی تھی اور واپس آ جاتی تھی وہ لڑکاں اپنے دوستوں کے ساتھ بل کر مجھے چھیڑتا تھی نہیں بھائی جانو پولیس کے پاتھ سلتے ہوں چلیئے دیکھو ساسر جی کی نظریں ہی نہیں اٹھتے اپنے اولے مارے دماد سے صحیح ہے جانگیر بھائی چال صاحب ایک نمبر کا گنڈا ہے جانگیر اسمانی اس کا تو پورا چھو پورا خاندانی ہی ویسا ہے ہم بات کریں گے اس سے بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا صاحب پکڑ کر اندر کر دیجئے حوالات میں رہ گا تو ساری ہیکڈے نکل جائے گا اس کی ایسے جنگیوں کو تو حوالات میں بند کر کے ہی رکھنا چاہیے میں نے کہا نا کہ میں بات کروں گا تم لوگ پریشان مت ہو میں اسے کڑی وارننگ دوں گا تم لوگوں کے پڑوس میں رہتا ہے نا وہ ہاں لیکن ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم تو انہیں موو بھی نہیں لگاتے اس کے شروعات کہیں تمہاری بیٹی نے تو نہیں کی ہی صاحب میری بیٹی رکسار بہت اچھی لڑکی ہے وہ ایسے بیکار کے چکروں میں نہیں پڑتی پورا دن اپنی پڑھائی میں لگی رہتی ہے دسویں میں اسی پرسنٹ نمبر لے کر آئی ہے وہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتی صاحب اور یہ جہاں گیر وہاں کا مانا وہاں موالی ہے چارے دن وہاں بیٹ کر کے صرف وارہ گھردی کرتے رہتا ہے میسٹر ایک نسی ریجسٹر کرو جاؤ اس لڑکے کو دیکھو اوکے سر اب تم لوگ بھی اپنے گھر جاؤ وہ لڑکا آئندہ تمہاری لڑکی کو پریشان نہیں کرے گا وہاں کی ریجسٹر کی جا چکی تھی پولیس نے جہاں گیر کے خلاف ایکشن لینے کا وعدہ بھی کیا وہ انہوں نے کہا کہ ایسا دوبارہ آپ کبھی نہیں ہوگا لیکن کیا وہ اسے روک پائے تو پریشان مت ہو اب وہ تو یہ کچھ نہیں کہے گا پولیس سے بات ہو گئی ہے وہ دیکھ لیں گے اسے شکر ہے اللہ کا لیجے بھائجا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ان سب ماملوں میں دماغ گرم کرنا ٹھیک نہیں پکٹ اے اوٹ اے ایدر آ ہاں صاحب بیڑا جہاں گیر اسمانی کا گھر کھر ہے ایدر ہے صاحب اس گلی میں اسے چھوڑنا مت اس کی ٹانگیں توڑ دالنا تو خیل ایدر ہے امی جھانگر کے گھر میں پولیس آئی ہے ہاں میں نے انہیں بول دیا اس کی ٹانگیں توڑ دالنا چپڑ چپڑ بند کر سمجھا امی ایک بار جو میں نے کامیلمنٹ کر دی پھر میں خود کی بھی نہیں سنتا تاریخ تاریخ روک جا تاریخ روک جا نہیں ابو آج نہیں آیا تھا وہاں پر ابو آئے گا بھی نہیں پولیس نے پکڑا ہوگا یا دھمکایا ہوگا ہاں تو میں نے پولیس والے کو کہا تھا کہ اسے چھوڑنا مات اب اس پورے گلے میں بس ایک ہی گنڈا ہوگا اور وہ میں ہوں اس کی بھی مرمت کی ضرورت ہے کیسے کینچی کی طرح زبان چل دی اس کی امی پھر میں بیش میں ہی مانو گا درجی نہیں چپ چاپ کھانا کھا درجی کے اولاد چپ چاپ کھانا کھا درجی کے اولاد چپ تونے مجھے پہلے بتایا تھا تب ہی میں تجھ سے کہا تھا اپنے ابو کو بتا ہاں یار تو بلکل صحیح کہہ رہی تھی میں بیکار میں ہی ڈر رہی تھی پھر بھی خیال رکھنا وہ تیرے محلے میں ہی رہتا ہے بتا ہے اللہو اتبال 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 ماتبال ماتبال شروع کر دیا نہیں پہلے دن اس کے دوست دیکھ کر سیٹیاں بجا رہے تھے وہ وہاں پر بس بیٹھا رہتا ہے کچھ کرتا نہیں ہے پر ایسا لگتا ہے مانو وہ مجھے ہی گھور رہا ہے اس نے فرسو تیرے سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی نا نہیں یار اسی لئے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ آخر کروں تو کیا کروں وہ یہ سب جانبوچھ کے کر رہا ہے صرف تجھے پریشان کرنے کے لئے پر تو ہی بتا میں ابو کے سامنے کیا کہوں کہ وہ روز گلی میں کھڑے رہتا ہے اس کا گھر ہے یار وہاں پہ شبانہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے یار کیا کرنا چاہتا ہے یہ لڑکا کچھ سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے وہ کیا کیا ہے جانے دو مجھے تُو میری ہے تیرے دل جسپ واتماوں پر میرا نام لکھاوا ہے سمجھے میں تجھے اپنی بنا کر رہوں گا جا کر بول دے اپنے پاپ سے کہ تُو مجھے پسند کر دی ہے اور نکا کرنا چاہتی ہے میرے ساتھ کتھر دیکھ تجھے ایک دن کی محولت دے رہا ہوں میں آگر تُو نے ایسا نہیں کیا نا تو میں تجھے اٹھا لوں گا اگوا کر کے تجھے زبردستی اپنی بنا لوں گا میں سمجھے دیکھ پیار سے کہہ رہا ہوں مانجا اور اگر میں اپنی پہ آ گیا نا تو تُو بہت پچھتائی گی سمجھے ابو 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 رکسار گھر پہ روتے روتے ہیں یہ بہت ڈری ہوئی تھی لگتا ہے پھر اس کامینین نے کچھ کا ہے بس 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 چپ ہو جا چپ ہو جا کیا ہوا اس نے پھر سے کچھ کہا رکسار میں تُسے کچھ پوچھ رہا ہوں لگتا ہے اس نے پھر سے آگر اس کے ساتھ کچھ کیا ہے سنا بچی بولنا کیا ہوا بول ابو ابو وہ کہہ رہا تھا کہ سمجھ ستی مجھے گھا کر لے گا اور اپنا بنا لے گا لگتا ہے پولیس کی بات سوان جی آئے اسے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا پولیس کے دھمکے سے کچھ نہیں ہونے والا یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اسے تو میں ٹھیک کروں گا سنے سنے آپ لڑائی جھگڑا شروع مت کرنا اب جا کے آرام سے اس کے باپ سے بات کرنا لڑائی جھگڑا میں اس کی کھال کھیچ لوں گا اللہ کھا باستہ آپ کو اللہ کھا ہاتھ آہ آہ ہ اوٹ! اوٹ! سمجھدہ ہے کہ خود کو ہاں؟ ہاں تو مت لگا ہاتھ میرا بی ہے سمجھا بلان چھوڑ اس کو چھوڑ دیو اس سے سمحال کر رہا کپنے اسپلے کو آگر بات کیا ہوئی ہے تیرا یہ لونڈا میری بیٹے کو سکول سے آتے جاتے چھڑتا ہے گند گندی باتیں کرتا ہے پوچھ اس سے نہ تو جا کے پوچھ اپنی لونڈیا کو بھی پوک مزے لیتی ہے وہ بلان چھوڑ ایک مدے چھوڑا جانگر، چھوڑا جانگر، چھوڑا ہاتھ نہیں اٹھانا ہاتھ توڑ دوں ہاں سالے پولیس میں کہتے نا کمرین کرنے کے لئے خالت کیا تیرے تو ہاتھ پاؤں توڑ دینے چاہیے تھے کتنی احمد ہے جانگر چھوڑ رہے بلال چھوڑ، یہ بتا تو نے اس کی بیٹی کو تنگ کیا تھا تنگ کیا ابو اتنی شرافت سے پوچھاتا نکاح کرے گیا نہیں سالے پولیس میں چلے گئے اس نے بولا تھا کہ پیچھا مات کرنا مولا ترے باپ کا ہے میں جو مرضی وہ کروں سمجھا جانگر چھوڑ، بلکو چھوڑ بلال، میری بات سوڑ میں اپنے بیٹی کی گلتے کے لئے تُس سے معافی مانگتا ہوں پا آپ کیوں معافی مانگ رہے ابو ایسا ہے کہ اس کی لونڈیا میں سالہ دو چار کتابیں کیا پڑھلی پڑھے تیبر دکھاتے پرتی ہے ہاں، پڑھلی لکھی ہے تیرے جیسے عوارہ کتے کی طرح پورے دن سڑکوں پر بھونگتی نہیں پرتی بلال، میں نے اس کی طرف سے تیسے معافی مانگی نا آج کے بعد یہ کبھی تیری لڑکی کو تنگ نہیں کرے گا بس اور یہ تمہارا جو کچھ بھی معاملہ ہے نا یہی پر افادہ فکر بس پچھلی بار میں نے بڑی نرمی سے کام لیا تھا کہ پولیس کے پاس چلا گیا تھا لیکن تیرا یہ لونڈا پھر بھی نہیں مانا اگلی بار اگر اس نے کچھ بھی کیا نا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ تم سب کے بھی ہاتھ توڑوں گا اے، ہم کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھیں گے تو ایک ہاتھ توڑے گا ہم تیری چار ہاتھ توڑ دیں گے ہاں، دیکھ لیں گے اور تو یاد رکھ اگر تونے میری بیٹی کی طرف پھر سے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو تیری آنکھیں نوچ روں گا چڑھا تالا گھر میں گھس کے تمکی دیکھے گیا ہے اور آپ دیکھتے رہے آپ کو تک گالی دیکھے گیا ہے وہ سالا اوقات کیا اس ڈوٹ تکے کے درجی کی تیری وجہ سے تیری وجہ سے اس ڈوٹ میں مجھے سب کچھ سننا پڑا ہے تو سنا کیوں مو توڑ دیتے سالے گا میں چھپ نہیں بیٹھنے والا سالا میرے گھر میں آکے مجھے گالی دیکھے گیا ہے وہ میں چھوڑوں گانی اس کو اب مٹی ڈالو ان باتوں پہ جھگڑا بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ماجی زاکر خوفو لگا چل کے اس درزی کی سلائی اُدھر دیں یہ لوگ ایسے ماننے والے نہیں ہیں ملاکتوں کے بھوتیں سارے کی سارے ہیں بات چیت کرنے جانے ہی نہیں چیئے تھا سیدھے کی سیدھے ہاتھ پر توڑ ڈالنے چیئے تھے ساری اکڑ ٹھکانے آ جاتی دانش کو فول ملا جنید آج ان کی خیر نہیں ہے ماجید زاکر اٹھاو چلو لا دے ارے میں بون رہے ہیں رک جا رک جا چلو 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 اببو نے دانی چاچا کو بھی بولایا ہے اللہ اللہ برام بیرام ہاتھ اٹھج رہے ہو ہاتھ اٹھے ہاتھ ہاتھ یہ ہے موسیقی 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 تو ملو کوئی پوریس تو ملو تو ملو تو ملو تو ملو 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 میرے دونوں بھائی بہار ہیں جب بہت گھون بہر ہیں جب وہ لوگ ہمیں مار کے بھاگ گئے جب سر ان کی آلات بہت گم بیر ہے تو تمہوں نے یہاں کیوں لے کر آگئے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگوں کو پہلے ہوسپیڈل جانا چاہئے تھا صاحب ہم یہاں ریپورٹ لکھوانے آئے ہیں ہم پہلے بھی آپ کے پاس آئے تھے صاحب دیکھیں ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا صاحب ایمبولاس بلواؤ اور ان لوگوں کو ہوسپیڈل بھی جاؤ ایلا سنیے ہاں موسیقی جھگڑا ان لوگوں نے شروع کیا تھا گھر آ کر میرے بیٹے اور شہر کو جھگڑے کے لئے اکسایا تھا تمہارے شہر صادق اور تمہارے بیٹے جانگیر ماجید اور جاکر کہاں ہیں پتہ نہیں صاحب بتا کر نہیں گئے تمہارے بیٹوں اور تمہارے شہر نے پہلے انہیں مارا اور مار کر فرار ہو گئے جو کچھ بھی ہوا پورے محلے کے سامنے ہوا انہیں چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ جاں بھی چھپے ہوں گے ڈھونڈ نکالیں گے اور گسیٹ کے لے جائیں گے تھانے ان لوگوں نے بھی میرے بیٹے اور شہر کو مارا تھا یہ سب انہوں نے شروع کیا تھا صاحب اور ختم ہم لوگ کریں گے اپنے بیٹے اور شہر کو بول دینا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں ورنہ تم سب لوگوں کے لئے بہت مصیبت ہو جائے گی ڈاکٹر سام وہ ڈاؤن شرٹ میں جو ہے جنیت بھائی سام ہم انہیں ہوش میں لے آئے ہیں لیکن ان کی حالت ابھی بھی خراب ہے لیکن آپ لوگ گھبرائیے مات وہ بچ جائیں گے اور بلال مینا بڑا بھائی سام وہ کیسا ہے ڈاکٹر سام ان کے سر پر بہت گہری چوٹ لگی تھی سر پوری طرح سے پھٹ گیا تھا سوری ہم انہیں بچا لی اسکیوز می اللہ 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 رسول اللہ موسیقی 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 صاحب ہم نے تو خود کو بچانے کیلئے مارپیٹ کی تھے وہ صاحب دیکھ لیں گے جب ہم تمہارا سٹیٹمنٹ لیں گے ارے صاحب صاحب ابو آپ پریشان مت ہوئی ہے کچھ نہیں ہوگا اگر یہ لوگ ہم پہ الزام لگائیں گے تو ہم بھی ان پہ الزام لگائیں گے رکھ سار اس صدمے سے کبھی بھار نہیں آسکی وہ آج تک ڈپریشن میں ہے یہاں تک کی ایک بار اس نے اپنی جان لینے کی کوشش بھی کی لیکن این وقت پر اسے بچا لیا گیا رکھ سار نے سکول جانا بھی بند کر دیا رکھ سار کا پریوار پوری کوشش کر رہا ہے کہ رکھ سار پھر سے پہلے کی طرح نومل ہو جائے وہ اسے ہمیشہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا لیکن وہ اس صدمے سے اُبھر نہیں پائی ہے وہ ہر وقت گمسمسی رہتی ہے بلال کے چھوٹے بھائی جنید کی حالت میں صدھار ہے لیکن اب بھی وہ خطرے سے باہر نہیں ہے جہانگیر اور باقی لوگ پولس کی کسٹڈی میں ہیں اور جہانگیر کا کہنا ہے کہ اس نے رکھ سار سے بہت ہی اچھی طرح سے نکاح کے لئے پوچھا تھا وہ سب لوگ اپنے خلاف لگے آروپوں کے لئے لڑ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بلال نے ان کے گھر میں گھس کر ان کی بیزتی کی انہیں دھمکی دی اس لیے انہوں نے یہ سب کیا یہ سب دیکھ کر ذہن میں خیال آتا ہے کیا ہوتا اگر پہلی ہی بار میں صرف انسی ریجسٹر کرنے کی بجائے جہانگیر کے خلاف کڑے قدم اٹھائے جاتے یہ کہہ پانا مشکل ہے کہ کیا اس سے وہ صدر جاتا کیونکہ جہانگیر جیسے لوگوں کو کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا نہ سماج کا نہ قانون کا لیکن قانون کی خلافت کرنے کا یہ رویہ آخر کار آتا کہاں سے یہ صرف ایک محلے کی بات نہیں ہے جہاں پر ایسے بے پرواہ لفنگے رہتے ہوں ایسے لوگ آپ کو کسی بھی محلے کے کسی بھی نکڑ پر نظر آ جائیں گے ایک لڑکی جو پڑھنا چاہتی تھی اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھی اپنے سپنے پورے کرنا چاہتی تھی آج وہ اپنے آپ سے ہی لڑ رہی تھی کیا یہ کوئی معمولی گناہ تھا نہیں اگر صحیح معنی میں دیکھیں تو یہ پورے دیش کا نقصان ہے اور یہ نقصان بلند آواز میں سترک رہنے کی گوہار لگاتا ہے کہ نہ صرف مضبوط قانون بنانا ضروری ہے بلکہ اس قانون کا لاغو ہونا بھی آپ سے پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جہن موسیقی